آئیے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ راستہ بہت طویل ہے لیکن بات پہ ختم ہو جائے گا آپ کی بے شکر رہیے آپ نے دیکھا کہ غالب نے غالب جیسے شخص نے جس کو یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے دو سکھے لکھے ہیں اور معلوم یہ ہوا کہ غالب نے سکھے نہیں لکھے بلکہ ایک دوسرے شخص نے لکھے تھے عصد اللہ خان غالب لکھتے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے زہرہ ہوتا ہے آپ انسان کا چوب اس کو کہیں وہ مقتل ہے گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا کوئی ماں سے نہ آسکے یہاں تک آدمی ماں نہ جا سکے یہاں تک میں نے مانا کہ مل گئے پھر کیا وہی رونا تنوں دلوں جان کا گاہ جل کر کیا کہیے شکوے سوزش داغ غائے پنہ کا گاہ رو کر کہا کیے باہم مانجرہ دیدہ غائے گریان کا اس طرح کے وساق سے غالب کیا مٹے دل سے داغ ہجران کا اس وجہ سے غالب لکھ رہا ہے کہ غالب کی ہر لفظ کو تولا جاتا تھا اس وجہ سے غالب الفاظ میں اشعارک میں بین السطور تمام ہم کو اطلاع دے رہا ہے اور اس لیے آپ آئیے شاہ زفر کے شیر دیکھئے شاہ زفر نے کیا لکھا ہے شاہ زفر یہ جو جانسار اختر کی جو غزل ہے اس کو لوگ باز وقت شاہ زفر کی سمجھتے ہیں دیار ہوں میں وہ موشت غبار ہوں وہ شاہ زفر کی نہیں ہے شاہ زفر کی جو غزل ہے شاہ زفر کے جو شیر ہیں اس کے چند شیر آپ کو دو تین شیر سناتا ہوں یہ اسی زمانے کی شاہ زفر کی غزل ہے جس میں اور آپ دیکھیں گے کہ جانسار اختر نے اس غزل سے بہت کچھ آپ کے لیا ہے نہ تھا شہر دہلی یہ تھا کہ ایک چمن کہوں کس طرح کا تھا یہاں امن جو خطاب تھا وہ مٹا دیا فقط اب تو اجڑا دیار ہے شب و روز پھول میں شب و روز پھول میں جو تلے کہو خار غم کو وہ کیا سہے ملے تو خید میں جب انہیں کہا گھل کے بدلے یہ ہار ہے نہ بابال تن پر ہے سر میرا نہیں جان جانے کا ڈر زرا کٹے غم ہی نکلے جو دم میرا مجھے اپنی زندگی بار ہے یہ غزل ہے شاہ زفر کی تو معلوم یہ ہوا یہ کر یہ لوگ بتا رہے ہیں یہ چیزیں پجا رہے ہیں اور اس کے بعد اسی زمانے میں جب غدر ہو گیا تو خاجہ حسین علتہ حسین حالی نے آپ دیکھتے ہیں کالے اور گورے کی صحت کا میڈیکل اگزام یعنی دو ملازم ایک کالا اور گورا دوسرا دوسرا پیدل مگر بہلا سوارے راہوار تھے سویل سرجن کی کوٹھی کی طرف دونوں روان کیونکہ بیماری کی رخصت کے تھے دونوں خاصگار راہ میں دونوں کے باہم ہو گئی کچھ ہشت ہشت کوک کوک یعنی پہلو کوک میں کالے کی ایک مکہ دیا گورے نے مار صدمہ پہنچا جس سے تلی کو بہت مسکین کی آ کے گھوڑے سے لیا سائس نے اس کو اتار ٹھوک کر کالے کو گورے نے جو اپنی راہ لی چوٹ کے صدمے سے غش کالے کو آیا چند بار آخر اس کوٹی پہ پہنچے جا کے دونوں پیش اپس زاریب اپنے پانک پر مظلوب ڈولی میں سوار ڈاکٹر نے آ کے دونوں کی سنی جب سر گزش تہہ کو جا پہنچا سخن کی سن کے ایک قصہ ایک بار دی سند گورے کو لکھ تھی جس میں تصدیخ مرض اور یہ لکھا تھا کہ سائل ہے بہت زاروں نظار یعنی ایک کالے نے جس گورے کے مکے سے مرے کر نہیں سکتا حکومت ہین پر وہ ذیہ نہار اور کہا کالے سے تم کو مل نہیں سکتی سند کیونکہ تم معلوم ہوتے ہو بظاہر جاندار ایک کالا پٹ کے جو گورے سے فوراں مر نہ جائے آئے بابا اس کی بیماری کا کیوں کر اعتبار نظم فالی نے لکھی معنی یہ ہے کہ اگر کالا پٹتا بھی ہے گورے سے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے حقوق ایسے ہیں کہ اس کی بیماری کی بھی تشریف نہیں دی جاتی اس کو پوری طریقے سے آپ کے یہ نظمیں اس وجہ سے ہم پیش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس زمانے کا جو ماحول تھا اور جب یہ ماحول تھا تو اس کے بعد یہ شورہ جو تھے یہ شورہ آزادی کے شیر لکھنے شروع کیے کہ محمد حسین آزاد کی نظر حب وطن آئی اے آفتہ پہ حب وطن تو کدھر ہے آج تو ہے کدھر کے کچھ نظر آتا نظر ہے آج تو ہے کدھر کے کچھ نہیں آتا نظر ہے آج بین تیرے ملک ہند کے گھر بے چراغ ہیں جلتے عوض چراغوں کے سینے میں داق ہیں حب وطن سے ملک سلیمہ نکو ترس خار وطن سے سنبل و ریہا نکو ترس علماء اقبال نے حب وطن کے ادھر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم گل بلیں ہیں اس کی یہ گل ستاں ہمارا مذہب نہیں سکاتا آپس میں بہر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہے کوئی اور دوسرا شاعر دوسری زبان کا جو مجھے سوائے تیگور کے ہاں تیگور نے بنگالی میں بہت کچھ لکھا ہے لیکن وہ ایک شاعر تھے ہمارے پاس درجانو اردو کے شاعر تھے چشتی نے جس زمین پر پیغام حق سنایا نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا جس نے حجازیوں سے دشتِ عرب چھڑایا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے برسوں سے ہو رہا ہے برہم سما ہمارا دنیا سے مٹ رہا ہے نام و نشان ہمارا کچھ کم نہیں اجل سے خواب و گرہ ہمارا اکلاش بے کفن ہے ہندو ستاں ہمارا علم و کمال و ایمان برباد ہو رہی ہیں عیش و طرب کے بندے نفلت میں سو رہے ہیں بردوی عدد کے چار بڑے شاعر میر تخیمید میر انیس مرزا غالد محمد اطبال ان تینوں کے پاس میر تخیمید کو چھوڑ دیجئے وہ تو آپ کے اس اسپریٹ کے اس مسائل کے پیدا ہونے سے بہت پہلے تھے لیکن ان تینوں شاعر ہوں میر انیس نے درجن و شیر مرزیوں میں رکھے لکنوں کی تباہی میں غالد نے درجن و شیر اس میں دکھے اعبال کے اشار سنا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اہم چیز یہ ہے کہ لوگ نہیں جانتے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جب جلیان والے واقع کے حادثے پر علم اقبال کا شیر دیکھئے سیچا گیا ہے خون شہیدہ سے اس کا دخم تُو آنسوں کا بخل نہ کر اس نحال سے جتندرنات داس بھوک ہرتال کرتے ہیں اور اسی میں اپنی جان دیتے ہیں اے شہیدِ ملک و ملک مرکے بھی تُو زندہ ہے آسمانِ خوم پر مثلِ قمر تابندہ ہے اردو کے شورہ کے شیر پڑ پڑھ رہا ہوں زفر علی خان مارشاللہ پہ کہتے ہیں جب امرسل میں ہم پر گولیاں برسیں تو ہم سمجھے کہ بوندے ہیں یہ اہلِ ہند کے خونِ تمنہ کی اور سیمان کمیشن پر زفر علی خان کا شیر دیکھئے ہر ختم پر ہو کمیشن کا مکمل بائیکار طول و ارزِ ملک میں ڈنگے کی چوٹ اعلان کر چک پس جو چپ رہے تو ہوا خون کی بگڑتی ہے جو سر اٹھائیں تو کوڑوں کی مار پڑتی ہے مٹا جو نام تو دولت کی جو سجو کیا ہے نسار ہونا وطن پر تو آبرو کیا ہے لگا دے آگ نہ دل میں تو آرزو کیا ہے نہ جوش کھائے جو غیرت سے وہ لگو کیا ہے فیدہ وطن پہ جو ہو آدمی دلیر ہے وہ جو یہ نہیں تو فقط ہٹیوں کا ڈھیر ہے وہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے جد و جہد آزادی اور اردو شاید چک پست ہوں محمد حسین آزاد ہوں علامہ اقبال ہوں آپ دیکھ رہے ہیں جوش جوش پورے ہندوستان کو زندان سے تعبیر کر کے کہتے ہیں سمھلو کہ وہ زندان گونج اٹھا چھپٹو کہ وہ خیدی چھوٹ گئے اٹھو وہ بیٹھی دیواریں دوڑو وہ ٹوٹی زنجی رہیں جمیر جالب مزہر مزہری لکھتے ہیں پلٹ دو دور آسمان بڑھے چلو بڑھے چلو برادران نوجوان بڑھے چلو بڑھے چلو سروں سے بان کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو یہ اس وقت شیر کہے جا رہے ہیں جب شیر کہنا اپنے آپ کے زندان اور جیل میں جانے کا پروندہ لکھنا ہے اب نہیں اب جو اسے شیر لکھے جائیں گے تو آپ کو جو ہے پروموشن بلے گا آوارڈ دیا جائے گا یہ اس وقت لکھے جا رہے ہیں آنن نارانگ اللہ کہتے ہیں وطن کا ذرہ ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا ہے نہ ہم مذہب سمجھتے ہیں نہ ہم ملت سمجھتے ہیں ساغر نظامی کہتا ہے جب دہکتی آگ پر مجھ کو لٹایا جائے گا اے وطن اس وقت بھی میں تیرے نقمے گاؤں گا تیرے نقمے گاؤں گا اور آگ پر سو جاؤں گا آپ دیکھ رہے ہیں تو معنی یہ ہے کہ میں یہ اشار اس وجہ سے آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں احسان دانش کہتے ہیں مورچے پہ کبر و نقوت مورچے یہ کبر و نقوت کے اڑا کر پھینک دے دم دمیں ان کی سیاست کے اڑا کر پھینک دے جو کہتے ہیں کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب میرا نامہ میرا نعرہ نعرہ انقلابو انقلابو انقلاب کوئی خووت راہ سے مجھ کو ہٹا سکتی نہیں کوئی ضربت میری گردن کو چھکا سکتی نہیں اگر ہے تو دوسری زبان ہم کو پیش کرے اردو زبان آج ادیاء کر رہی ہے اردو زبان کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے اردو زبان آج انسکو کے مطابق چار سو ملین افراد کی زبان ہے اردو زبان آج ایسی زبان ہے جس نے سب سے زیادہ آزاد یہ ہند پر شیر کہیں ہیں اس کے باوجود اردو کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے ہم جانتے ہیں اردو مسلمان نہیں ہے لیکن اردو مسلمان وہ سب سے بڑی زبان ہے میں نے آج سے بائیس سال پہلے ایک تحقیق کی ہے کہ قرآن مجید کے سب سے زیادہ ترجمہ اس زمانے میں جو قوم کے تھے تقریبا 92 اور 93 وہ اردو زبان میں ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر جو زبان آتی ہے وہ فارسی میں ہیں جس میں تیر پن یا چوپن اس زمانے میں تھے شاید بہت زیادہ مسلمانوں کی آپ کے ناتیں ہیں مرسی ہیں رسائی عدب ہیں ان کی پوری دینیات اور اسلامی تاریخیں ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ مبدع اس زبان کا اس خورم سے وابستہ ہے لیکن اس خورم میں آپ دیکھ رہے ہیں چکبس نے رامائن لگی چکبس رامائن کا اقسین پڑھی کسی شخص شخص سناتا ہوا میرانی کے مرسیوں سے تو واقع ہیں چکبس لکھتے ہیں کہ میں نے مسدس میں جب رامائن کا اقسین لکھا رام چندر جی آتے ہیں رام جیسا بیٹا باپ سے بن باس کی اجازت لینے کے لیے باپ کا دل جل رہا ہے باپ کا دل کہ اے رام جیسا بیٹا جا رہا ہے تو باپ کے بودھے باپ کے دل کو سکون دینے کے لیے رام نے چکبس نے رام کی زبان سے ایک شیئر رکھا ہوتا ہے جب بھی فضل رامائن پڑا ہوتا ہے جب بھی فضل خدا کریم کا بات سموم بنتا ہے گنچا نصیب یہ ہے رام یہ ہے اردو رام چندر جی کہہ رہے ہیں کہ جب بھگوان کا اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو زہر بھرا ہوا کا چھوکا بھی نصیب سہر بن سکتا ہے تم کو گھبرانی کی ضرورت نہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسی شہر کا سپوت مقدوم نے اس زمین موت پروردے کو ڈھایا جائے گا ایک نئی دنیا نیا آدم بنایا جائے گا ایک نئی دنیا مقدوم کہہ رہے ہیں ایک نئی دنیا نیا آدم بنایا جائے گا سردار جعفری باغبانوں کسانوں کامگاروں اور جوانوں سے کہہ رہے ہیں اٹھو جیسے دریا سے اٹھتی ہے موج اٹھو جیسے دریا سے اٹھتی ہے موج اٹھو جیسے آندھی کی بڑھتی ہے فوج غلامی کی زنجوی کو توڑ دو زمانے کی رختار کو موڑ دو اور مجاز نے کہا اگر ممکن ہو تو بھی آج رنگین جام کے بدلے لہو کے رنگ میں جوبا ہوا پرچم اٹھا ساکھی اور سرشار کہہ رہے ہیں شیر دل چھانسی کی رانی لکشنب آئی ہے یہ دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے آئی ہے یہ ڈال کر دشمن پرانی نے نظر تحقیر کی اپنے فوجوں سے مخاطف ہو کے یوں تخریر کی ماروٹو محر وفا کی لاج رکھنے کے لیے خون کی سر پر بخواب کا تاج رکھنے کے لیے میں آج کر چکا ہوں میں اردو کے شیر اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ماس سمجھو اردو ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں ہر رنگ کا پھول ہے جس میں ہر خون کا اس میں اثر ہے جس میں ہر ملیتی کا اس میں خوشگو ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ آزادی جو اس ملک کو ملی ہے اس میں اردو کا جو کریکٹر ہے اس میں جو اردو کا آپ کے عظیم حصہ ہے وہ کسی دوسری زبان سے کم نہیں بلکہ اسمال میرٹ میرٹ سے تعلق رکھتے ہیں یہ جو براؤن انگریز تھے یہ براؤن انگریز کون تھے یہ ہمارے لوگ جو نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے آپ کو سناتا ہوں میر مٹ اسمال میرٹی نے ایک براؤن انگریز نمہ انڈین کی تصویر کی کھیچی ہے کہ انگریزوں سے ڈر کر یہ انگریزوں کی طرح سے بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہنا بھی اس زمانے میں اتنا بڑا جرم تھا کیونکہ یہاں پر سیاست یہی تھی کہ انگریز بنتے چلے جائیں وہ اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہیں جنٹل من اور اپنی خوم کو لوگوں کو جانتے ہیں گوار جو اردلی میں ہے کتہ تو ہاتھ میں ایک بیت بجاتے جاتے ہیں سیٹی سلگ رہا ہے سگار نہ انڈین میں رہے اور نہ وہ بنے انگلیش نہ ان کو چرچ میں آنر نہ مسجد دو میں بات اور پھر کہتے ہیں کریں سو مدد ایک کی ایک مل کر یہی بات واجب ہے ہر مرگ و زن پر کرو صبر آتا ہے اچھا زمانہ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اپنی خومیت چھوڑ دے جو شخص اپنی تحزیب چھوڑ دے جو انگریزوں کی تحزیب کا عاشق ہو جائے وہ آپ کے کبھی پیروز نہیں ہوتا اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانیش ورن سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف یعنی آپ کے پاس جب خاک مدینہ و نجف رہے آپ کے پاس جب اسلامی خوتوں کا اور اتنی عظمتوں کی آپ کے پاس داستان ہے انیس نے جب لکھنو لٹا تو انیس نے کہا ورہ اُلٹ گیا دنیا کا ایک بیپ کیوں چر یہ کس طرح کا زمانے میں انخلاب آیا اُلٹ گیا نا فقط لکھنو کا ایک طبقہ انیس ملک سخیر بھی انخلاب آیا ہماری بساب لٹ گئی ہماری زندگی لٹ گئی تو میں یہ کہنے والا ہوں جو آج جشن منا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جو آج یہ کہتے ہیں کہ آزادی ہم نے پائی ہے ان کو جاننا چاہیے کہ ان لوگوں نے آزادی پر اشار لکھے ہیں ان لوگوں نے کام کیا ہے جو اس وقت کام کر کر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے تھے حضرت موحانی کے شیر سے آپ واقع ہیں کہ ایک طرفہ تماشا ہے حضرت کی طبیعت بھی ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی جو چاہے سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے خصم لے لو کہ خوج و شکایت بھی اور ایک جگہ حضرت موحانی کہتے ہیں دولت ہندوستان خفض اغیار میں حب وطن مہوخہ دیکھئے کب تک رہے نام سے خانون کے ہوتے ہیں کیا کیا ستم جب لیے زیرے نخا دیکھئے کب تک رہے رہیں کب تک غلامی میں ملے ہم کو بھی آزادی رہیں کب تک رہیں کب تک غلامی میں ملے ہم کو بھی آزادی غلاموں کو جہاں میں آج کل آزاد کرتے ہیں وہ پالیسی ہے پھوٹ کی ہو جائے ملک میں بھائی سے بھائی اپنوں سے اپنا جتا جتا آج کیا ہو رہا آج ملک میں پھوٹ ہو رہی ہے اسرک مہانی ہے اس کو تقریبا ستر اسی سال پہلے کہا ہے محمد علی جوہر دیکھئے یہ نظر بندی تو نکلی رد سہر دیدہائے خوش اب جا کر کھلے فیض سے تیری ہی اے خید فرانگ بالوں پر نکلے خفص کے در کھلے محمد حسین آزاد نے کہا حمد کے شہ سوار جو بھوڑے اٹھائیں گے نیکی کے زور اٹھ کے بدی کو دبائیں گے بیٹھو نہ تم کبھی بیٹھو نہ تم مگر کسی انواں چلے چلو محب نے کہا دیکھئے ہم مکہ اور مدینے کے ساتھ اپنے وطن کی محبت کرتے ہیں محب کہتا ہے مکہ میں رہے اور نہ مدینے میں ہم وغداد وطن تھا نہ بخارا نہ دلم سمجھے تھے اسی ہند کو ہم دیس محب پردیس ہمارا تھا عرب اور عجم پردیس ہمارا تھا عجب اور عجم قدم کرنا ہوں بات کو ایک منٹ میں بار ختم ہو رہی ہے اور چکبس نے طلف فضول ہے کاٹے کی طلف فضول ہے کاٹے کی پھول کے بدلے نہ لے بہیش بھی ہم خون رول کے بدلے جگنات آزار کہتے ہیں بدل دے ہم نے بدل دی ہم نے تدبیروں سے تقدیریں نظاروں کی ہر ایک گریہ نظارے کو غزلخان کر دیا ہم نے تو معلوم یہ ہوا میں اور اس سے زیادہ کیا دفتر آپ کو سناوں اس وجہ سے کہ عادت یہ ہے ہماری کہ ہم منطق سے ہم مثالوں سے ہم ایتھنٹک حوالوں سے گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ اردو زبان جس کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے اور آزادی کی بانسری جو بجائی جا رہی ہے آپ کو چاہیے پھر اس پر غور کریں کہ اردو زبان کے بغیر آزادی مکمل نہیں تھی اس میں ہر قوم کے شخص نے جس کا ہر طبقے سے تعلق ہو وہ امیر ہو کے غریب ہو وہ شاعر ہو کے عدیب ہو وہ ہندو ہو کے مسلمان ہو کے سکھ ہو کے اب عیسائی ہو ان لوگوں نے سو مل کر آپ کے موضوع تلخ ہے موضوع حقیقت وہ ہے لیکن اردو عدب پر کام ہونا چاہیے تو آئیے ہم اس چیز کا ادیا کریں اور اس چیز کو آگے بڑھائیں کہ اگر دنیا نہیں دیتی ہے وہ مقام تو نہ دے ہم اردو کے جو اشار ہیں اس کو ترتیب دے کر پیش کریں تو آج میں ہمارے پروے صاحب کے اس پروگرام کو سلام کرتا ہوں کہ کتنی جگہ اردو عدب میں جشنوں میں لپبلک دے آ رہا ہے اردو کے یہ اشار پڑے جاتے ہیں میں نے تو آپ کے مشتی اسخروار صرف ٹپ آف دا آئس برگ آپ کی خدمت میں پیش کیا نظموں کی نظمیں ہیں اور جیسا میں نے بتایا کہ ہم ابھی اس پر کام کر رہے ہیں تو صرف ایک یہ یوں سمجھئے کہ اس کا ایک پہلا خدم تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا کہ اردو وہ زبان ہے جس نے سب سے آگے بڑھ کر تو اسی لئے خمر جلالیوی نے وہی شیر جو میں نے پڑھا تھا کہا کہ جب گلستان کو پونکی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہلی یہ چمل ہے تمہارا تمہارا نہیں شکے مرتبہ روزہ اخدس کی زیارت سے مشرف ہوا تھا ایک نصرہ کہا تھا جس کو ہم نہیں پاکنے کہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اسلام یہی ہے میرا ایمان یہی ہے اسلام یہی ہے میرا ایمان یہی ہے سنت ہے یہی اور میرا قرآن یہی ہے کہتا ہے خدا عرش کا مہمان یہی ہے جس نے کیا ہم سب کو مسلمان یہی ہے خسی کے لہن میں جو عجب خوش لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی خسی کے لہن میں جو عجب خوش لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کہتے ہیں جسے نور مجسم وہ یہی ہے کہتے ہیں جسے نور مجسم وہ یہی ہے جو خلق ہوا سب سے مقدم وہ یہی ہے جو سارے جہاں میں ہیں مکرم وہ یہی ہے جو باد خدا سب سے معظم وہ یہی ہے جو سارے زمانوں کا سخی ابن سخی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی جو سارے زمانوں کا سخی ابن سخی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وشمس بنا جس کے رخ نور کی تنویر واشمس بنا جس کے رخے نور کی تنویر واللائل ہوئی گیسو سرکار کی تابیر محفوظ میں محفوظ ہوئی حسن کی تحریر معبود نے پھر ایسی بنائی نہیں تصویر محفوظ میں محفوظ ہوئی حسن کی تحریر معبود نے پھر ایسی بنائی نہیں تصویر جو سروے چمن غنچہ دہن گل بدنی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میدانِ احد میں یہ بڑی سخت گھڑی ہے میدانِ احد میں یہ بڑی سخت گھڑی ہے کفار کے نرغے میں رسولِ عربی ہے دندان شکستان تو جبی خون میں بھری ہے تلوار بھی گرچے کمرِ شہ میں بندی ہے کھیچے گا نہیں تیغ جو رحمت کا دھنی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کھیچے گا نہیں تیغ جو رحمت کا دھنی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بہت خوبصہ گر صاحبِ میراج کوئی ہو تو بلاو گر صاحبِ میراج کوئی ہو تو بلاو دنیا میں کوئی ایسا حسین ہو تو دکھاؤ ہے رحمتِ عالم کوئی بندہ تو سناو ہے رحمتِ عالم کوئی بندہ تو بتاؤ بندے کے لیے رب کہے سلو تو سناو بندے کے لیے رب کہے سلو تو سناو کوئی نہیں بس ایک پشر صرف وہی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے گر صاحبِ میراج کوئی ہو تو بھلاو دنیا میں کوئی ایسا حسین ہو تو دکھاؤ ہے رحمتِ عالم کوئی بندہ تو بتاؤ بندے کے لیے رب کہے سلو تو سناو کوئی نہیں بس ایک پشر صرف وہی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے تاہا بھی مزمل بھی مدسر بھی یہی ہے احمد بھی محمد بھی مبشر بھی یہی ہے اول بھی یہی اوسط و آخر بھی یہی ہے ابتابی یہی ناصر و حاشر بھی یہی ہے جو خلق کی عظمت ہے جو آلہ نسبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کوثر بھی یہی ساخیِ کوثر بھی یہی ہے کوثر بھی یہی ساخیِ کوثر بھی یہی ہے رحمت ہے یہی شافع محشر بھی یہی ہے رحمت ہے یہی شافع محشر بھی یہی ہے سلطانِ عرب دین کا سرور بھی یہی ہے ہر جنگ کا فاتح مزفر بھی یہی ہے وہ مولا جو کون ہے ان میں نبیوں کا ولی ہے وہ مولا جو کون ہے ان میں نبیوں کا ولی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے آخری بان کب تک میں سناتا رہوں حضرت کے فضائل کب تک میں سناتا رہوں حضرت کے فضائل کب تک میں بتاتا رہوں آقا کے شمائل کب تک میں دکھاتا رہوں مولا کے خسائل آئی یہ نتاق قہد و تخی عرش ہے قائل بندوں میں اگر بندہ کوئی لم یزلی ہے وہ تیرا نبی تیرا نبی تیرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی